ری فارمنگ آف نیفتہ آج ہم بھی ایک نیا ٹاپک سٹارٹ کر رہے ہیں اس سے پریویس لی ہم نے دیکھا تھا کہ ہم کریکنگ کے تھرہو کروڈ آئل کے کچھ فریکشنز جو کہ اتنے امپورٹنٹ نہیں ہوتے جن میں کیروسین آئل وغیرہ شامل ہے کیروسین آئل وغیرہ جو ہیں ہم ان کو کریک کر کے چھوٹے ہائیڈرو کاربنز کے اندر کنورٹ کر دیتے ہیں وہ چھوٹے ہائیڈرو کاربنز ہیں وہ زیادہ والیٹائل ہوتے ہیں وہ زیادہ جلدی ویپریٹ ہو جاتے ہیں ان کا کم بوائلنگ پوائنٹ ہوتا ہے وہ زیادہ امپورٹنٹ ہوتے ہیں ہائیڈرو کاربنز اور ایکچلی ہم یہ کرنے کا ایک مقصد یہ بھی تھا کہ جو چھوٹے ہائیڈرو کاربنز ہیں ان کو آپ آگے فردر گیسولین کی پروڈکشن میں استعمال کر سکتے ہو اب لیٹس ٹاک آباؤ گیسولین اس سے پہلے ہم ایک لیکچر کے اندر اوکٹین نمبر کے بارے میں بات کر چکے ہیں جو اس سے پریویس لیکچر تھا اس میں ہم نے بات کی تھی کہ اوکٹین نمبر جو ہوتا ہے کسی بھی فیول کا وہ کیا چیز ہوتی ہے اور وہ کس چیز کے اوپر ڈپینڈ کرتا ہے اور اوکٹین نمبر ہماری ہمیشہ کوشش ہوتی ہے کہ ہم جو گیسولین پرپیر کریں وہ ہائیس ٹاکٹین نمبر کا ہو تو ون اف تا میتھرڈز ٹو پروڈیوس سچ گیسولین اس کالڈ ری فارمنگ ری فارمنگ کا ایکزیکٹ جو مطلب ہوتا ہے وہ ہوتے ہیں جیسے آپ کو اس کے نام سے بتا چلے ہیں ری یعنی دوبارہ سے فارم فارم یعنی کریئٹ کرنا بنانا ری فارمنگ کو آپ ری شیپنگ بھی کہہ سکتے ہو کسی کمپاؤنڈ کو ری شیپ کرنا ری سٹرکچر کرنا اس کو اس کا سٹرکچر کو چینج کرنا اس طرح کے جو چیزیں ہیں ان کو ہم ری فارمنگ کہتے ہیں اب آپ کو ایک فنومنہ پتا ہے کہ ہماری ہمیشہ کوشش ہوتی ہے کہ جتنے بھی ہائیرو کابنز ہم یوز کریں کیسولین کے اندر ان کا اوکٹین نمبر زیادہ سے زیادہ ہو لیکن جو پرابلم یہ ہے کہ ایون یہ جو آپ نے والیٹائل ہائیرو کابنز کر بھی لیا کریکنگ کرنے کے بعد تو وہ تو آپ کے پاس نوملی جو کریئٹ ہوتے ہیں وہ یا تو الکینز کریئٹ ہوتے ہیں یا کچھ الکینز بھی اس پروسس میں کریئٹ ہوتے ہیں کریکنگ کے اندر ہم نے دیکھا تھا اس طریقے سے اور بہت ہی کم اماؤٹ میں برانچ چین الکینز پروڈیوز ہوتے ہیں اور اگر اس کی اوورال آپ اوکٹین نمبر کی بات کرو تو اس کا اوکٹین نمبر almost 50 to 55 کے درمیان ہوتا ہے اور ایکچلی ہمیں کتنا ریکوائرڈ ہے جو گیسولین انڈسٹری میں یا پیٹرل پمپس میں جو گیسولین ہمیں ملتی ہے اس کا اوکٹین نمبر 95 کے قریب ہوتا ہے اب آپ یہ بتاؤ کہ اس اوکٹین نمبر کو فردر انہینس کرنے کے لئے کچھ کرنا پڑے گا اس اوکٹین نمبر کو انہینس کرنے کے لئے ہم کیا کرتے ہیں دو کام کیا جا سکتے ہیں ایک تو ہم ری فارمنگ کر سکتے ہیں وہ جو کمپاؤنز بنے ہیں ان کی شیپ چینج کرو اور وہ بھی ہم ڈسکس کریں گے اور دوسرا ہم یہ کر سکتے ہیں کہ ہم ایڈیٹیوز ڈال سکتے ہیں بیچ میں ایڈیٹیوز جو ہیں نائنٹین سیونٹیز سکسٹیز کے دور میں جو ایڈیٹیوز ڈالے جاتے تھے ان میں سب سے ایک ایمپورٹنٹ جو تھا وہ تھا تی ای ایل جس کو ہم بولتے ہیں تیٹرا ایتھائل لیڈ اب تیٹرا ایتھائل لیڈ کا مطلب یہ ہے کہ ایک لیڈ ہے لیڈ کا ایک ایٹم ہے جس کے ساتھ پہ ایتھین سے ایتھائل نکلا ہے ایتھائل سی ٹو ایچ فائف کو بولتے ہیں لیڈ کے چاروں طرف سی ٹو ایچ فائف لگا ہے ٹھیک ہے یہ آپ کے پاس سی ٹو ایچ فائف سی ٹو ایچ فائف یہ چاروں طرف آپ نے سی ٹو ایچ فائف لگا دیا اب تیٹرا ایتھائل لیڈ کو اگر آپ ڈالو نا اس کے اندر کیسولین کے اندر تو ہوتا یہ ہے کہ یہ تیٹرا ایتھائل لیڈ as an anti-knock agent act کرتا ہے اور وہ جو knocking کا فینومینا تھا نا وہ کم کر دیتا ہے یا آپ کہہ لو کہ ایک طرح سے یہ جو octane number ہے وہ increase کر دیتا ہے ایسی چیزوں کو ہم additives یا octane boosters بولتے ہیں لیکن tetraethyl lead کے ساتھ یہ problem ہے کہ یہ جب burn ہوتا ہے نا جب gasoline burn ہوگی تو definitely یہ بھی burn ہوگا اور یہ lead oxide بنائے گا اور lead oxide جو ہے وہ dangerous compound ہے اور یہ lead oxide کیا کرتا ہے کہ یہ جب reduce ہو جاتا ہے جب oxygen اس کے ساتھ سے remove ہو جاتا ہے تو یہ pure lead بنا دیتا ہے جس سے cancer بھی ہو سکتا ہے اور بہت ساری بیماریاں پھیلتی ہیں اور یہی وجہ ہے کہ 1970s کے اندر بہت سارے ملکوں کے اندر یہ ban کر دیا گیا تھا کہ tetraethyl lead کو gasoline کے اندر نہیں استعمال کیا جائے گا کیونکہ اس میں ہزاروں میں لوگوں کی deaths ہونا start ہو گئی تھی اب جو آج کل جو additives استعمال کیے جاتے ہیں تاکہ octane number enhance کیا جائے اس میں ایک تو toluin ہے toluin کیا ہوتا ہے اب اس سے پہلے لیکچرز کے اندر میں نے آپ کو ایک structure دکھایا تھا benzine کا جس میں 6 carbons یوں ایک cycle کی form میں آپس میں جڑے ہوئے ہوتے ہیں اور ایک چھوڑ کے ایک location کے اوپر ایک extra double bond ہوتا ہے اس کو formula ہوتا ہے c6h6 اور واقعی ہر carbon کے اوپر ایک hydrogen بھی لگا وہ ہوتا ہے اب اگر آپ اس benzine کے structure پہ ایک hydrogen یہاں سے ہٹا کے یہاں پہ آپ ایک methyl group لگا دو c3 تو یہ جو structure بنا ہے ہم اس کو toluin بولتے ہیں یہ اب chapter number 9 کے اندر detail کے اندر discuss کریں گے ہم مختلف structures جو aromatic hydrocarbons کے ہیں اس کو ہم aromatic compounds بولتے ہیں aromatic hydrocarbons toluin آپ add کر سکتے ہو toluin is a very good octane booster اس کے علاوہ there are two other compounds جو آج کل use ہو رہے ہیں ان میں ایک ہے mtbe اور ایک ہے etbe یہ دونوں ان سے کیا بنتا ہے this is methyl ethyl tertiary sorry it is methyl tertiary butyl ether and this is ethyl tertiary butyl ether ٹھیک ہے so let's not go into the detail کہ ان کے structures کیسے ہیں کیونکہ ابھی آپ نے idea نہیں ہے آپ کو ethers کیا چیز ہوتے ہیں اور tertiary structures کیا ہوتے ہیں لیکن یہ دو compounds بھی ڈالے جاتے ہیں آج کل enhance کرنے کے لئے octane number اب let's come back to the point reforming ہم نے کہا کہ اس سے octane number enhance کیا جا سکتا ہے reforming of naftas تو first of all آپ کو یہ idea ہونا چاہیے کہ naftas کیا چیزیں ہوتی ہیں اس table کے اندر آپ کو typically nafta جو ہے اس کی آپ کو composition نظر آ رہی ہے nafta اگر آپ کو یاد ہو جب ہم نے fractional distillation پڑی تھی نا petroleum کی fractional distillation of crude oil جب ہم نے کی تھی تو اس کے اندر جو سب سے اوپر والے دو تین columns تھے نا سب سے اوپر تو methane gas وغیرہ تھی نا اس سے نیچے والا جو column تھا اس کے اندر nafta تھا nafta کے اندر کیا ہوتا ہے اس کے اندر paraffins ہوتے ہیں n paraffins paraffins ہم کہتے ہیں alkanes کو ٹھیک ہے paraffins کہتے ہیں alkanes کو جن میں تمام single bonds ہوتے ہیں carbon's کے درمیان paraffins کیوں کہتے ہیں یہ آپ کو اسے next chapter کے اندر سمجھا جائے گا paraffins little affinity little affinity چونکہ یہ بہت کم reactions کرتے ہیں اس وجہ سے alkanes paraffins بولتے ہیں n کا مطلب ہوتا ہے straight chain یعنی cycle cycle کی فارم میں exist نہیں کر رہا ہے یہ straight chain کے اندر ہے straight chain کے اندر alkanes جو ہیں اگر آپ 4 alkanes کی بات کرو تو اس کا مطلب ہے یہ butane کی بات ہو رہی ہے تو butane تقریباً 0.4% ہے c5 کا مطلب pentane اس میں 4.5% pentane 6 carbons کے ساتھ straight chain میں hexane پھر heptane and then octane آپ دیکھو یہ کہ سارے almost same percentage ہیں ان کی 5% کے around یہ سارے ہیں ٹھیک ہے اس کے علاوہ eye paraffins آپ دیکھو eye paraffins کن چیزوں کو بولتے ہیں eye for isomeric isomeric کا مطلب یہ branches کے اندر ہیں مثلاً چار carbon atoms ہیں تو ایک طریقہ تو چار carbon's کو جوڑنے کا یہ ہے کہ چاروں کو یوں جوڑ دو اور باقی سارا hydrogen's لگا دو دوسرا طریقہ یہ ہے کہ تین کو ایک line میں جوڑو اور چوتھا use کر کے نیچے لگا دو اب یہ جو ہے اس کو بھی ہم butane ہی بولتے ہیں لیکن اس کو eye butane بولتے ہیں یہ n butane ہے اور this is eye butane دیکھو یہ کافی کم amount میں ہے جو باقی جو eye pentane isomer of hexane isomer of heptane یہ تھوڑی زیادہ quantity کے اندر ہیں isomer of octane یہ آپ دیکھو یہ تھوڑے زیادہ percentages کے اندر especially آپ کے پاس heptane وغیرہ جو ہے اس کے علاوہ nefthines nefthines کہتے ہیں cyclic alkanes کو cyclic alkanes کو nefthines بھی بولا جاتا ہے دیکھو nefthines کو اپنے نیفتہ کے ساتھ mix نہیں کرنا نیفتہ کے اندر nefthines ہوتے ہیں اور nefthines cyclic compounds ہوتے ہیں یعنی چار کا cycle ہے ہی نہیں پانچ کے cycle کا مطلب ہے 5 carbons 1,2,3,4 and 5 یہ 5 carbons ایک cycle کے اندر آپ جوڑ دو تو یہ جو بھی بنا ہے اس کو آپ cyclopentane بھی بولتے ہو اور nefthines یہ بیسیکلی ہیں اب اس میں دیکھو یہ 21.5% 7 carbons کا جو cycle ہے جس کو ہم cycloheptane بولتے ہیں یہ کافی زیادہ amount میں ہے اس میں 6 carbons والا بھی اس میں کافی زیادہ ہے 1,2,3,4,5,6 ٹھیک ہے یہ 6 carbons covalent bonds کے ساتھ ایک رنگ کے اندر جڑے ہوئے ہیں ان کو ہم cycloheptane بولتے ہیں this is cyclohexane اور اسی طرح cycloheptane and then cyclooctane اس کے بعد aromatics aromatics ایسے compounds ہوتے ہیں جو derive ہوتے ہیں nefthines سے لیکن ان کے اندر جس طرح nefthines میں میں نے بولا تھا نا کہ سارے single bonds ہوتے ہیں aromatics کے اندر alternate locations کے اوپر double bonds ہوتے ہیں ٹھیک ہے یعنی 6 carbons کے ساتھ جو aromatics ہوگا وہ ایسے ہوگا کہ اس میں یہ 6 carbon atoms ہوگئے یہ corner جو بن رہے ہیں یہ سارے carbon atoms ہیں اور اس میں آپ یوں یوں اور یوں double bond کر دو تو یہ جو structure ہے یہ ایک benzین کا ہے ٹھیک ہے similarly یہ 7 carbons کے ساتھ heptane کے structure and then octane کے بھی آپ aromatics بنا سکتے ہو 7 carbons والا aromatics کا مطلب یہ ہوگا کہ یہ basically ایک 6 carbons والا benzine ring ہے جس کے اوپر CH3 لگاوا ہے اور اگر آپ recall کرو بھی تھوڑی در پہلے ہم نے یہی والا structure اوپر دیکھا تھا کہ 6 carbons والا ایک benzine کا ring جس کے اوپر CH3 لگاوا تھا تو اس کو ہم ٹولوین بولتے ہیں so basically this structure جو بھی یہاں پہ آپ کو نظر آ رہا ہے یہ C7 کے ساتھ جو ہوتا ہے this is toluene and then 8 carbons کے ساتھ جو ہوتا ہے this is benzine کے اوپر دو دفعا methyl group لگاوا ہوتا ہے ٹھیک ہے so now you know یہ جو بھی آپ کو میں نے سارا کچھ پتا ہے یہ نیفتہ کے اندر ہوتا ہے جب آپ پیور فارم میں فریکشنل ڈسٹیلیشن کرتے ہو نا تو وہ جو سب سے اوپر والا کولم ہے اس کے اندر چار سے دس کے درمیان کابن ایٹمز ہو سکتے ہیں نیفتہ کے اندر اب یہ آپ کو 8 تک نظر آ رہا ہے جو 9 اور 10 والے ہیں وہ بہت ہی کم پروپورشن کے اندر ہوتے ہیں تو چار سے دس کے درمیان ٹوٹل نمبر آف کابن ایٹمز ہوتے ہیں اور اب آپ کو کلیئر ہو گیا کہ نیفتہ کی کمپوزیشن کیا ہے نیفتہ کس چیز سے مل کے بنتے ہیں نیفتہ کے اندر کیا ہوتا ہے اب ایک اور چیز میں آپ کو بتاؤں یہ جو پیور فارم میں نیفتہ ہے اس کی جو آکٹین نمبر ہے وہ تقریباً ففٹی ون کے قریب ہوتا ہے کچھ کا ففٹیز میں ہوتا ہے وہ بہت زیادہ بھی اگر ہو جائے تو چلو سکسٹی ہو جائے گا تو نیفتہ کا جو آکٹین نمبر ہے وہ اتنا نہیں ہے کہ ہم اس کو ایس گیسولین استعمال کر سکیں ہمیں مزید آکٹین نمبر جو ہے وہ انہینس کرنا پڑے گا انہینس کرنا پڑے گا زیادہ کرنا پڑے گا اور اس کیلئے ہم کیا کرتے ہیں ری فارمنگ کا پروسس کرتے ہیں now let's come to the point کہ ری فارمنگ میں کیا ہوتا ہے ری فارمنگ is a set of 4 types of reactions 3, 4 اس پہ 4 قسم کے reactions ہو رہے ہوتے ہیں یہ ہم یوں کر کے 4 reaction groups بنا دیتے ہیں 3 & 4 جو سب سے پہلا ری فارمنگ کا reaction ہوتا ہے that is simply dehydrogenation dehydrogenation of naphthines ساتھ ساتھ ہمیں ایک ایک example بھی ساتھ دیکھتے جاتے ہیں بلکل ان کے ساتھ ساتھ ہمیں ان کی examples بھی لکھ دیتے ہیں dehydrogenation of naphthines کا مطلب یہ ہوا naphthines میں نے کہا تھا کہ ان چیزوں کو کہتے ہیں جو کسی cyclo alkenes کو naphthines بولتے ہیں تو یہ آپ کے پاس let's assume ایک cyclo alken اب یہ cyclo basically hexane ہے اب dehydrogenation کا مطلب ہوتا ہے d کا مطلب remove کرنا ھیک ہے hydrogenation یعنی hydrogen کو remove کرنا اور naphthines یہ میں نے ایک naphthines بنایا اس compound کے اندر میں اگر میں ایند ویسے hydrogens draw کروں تو کتنے hydrogens لگے ہوئے ہیں اس میں سارے کابنز کا ایک ایک ھیک بارنز تو دو دو بارنز ساتھ ساتھ پر پورے ہو رہے ہیں تو دو دو ایکسٹرا hydrogens سب کے ساتھ لگے ہو ہیں ایج ٹو ایج ٹو ایج ٹو ایج ٹو اور ایج ٹو اب جب آپ بات کرتے ہو دی ہائیڈروجنیشن کی تو آپ ان ساروں سے ایک ایک ہائیڈروجن ریموف کر دیتا ایمین ان دو سے ایک ہائیڈروجن آپ نے ریموف کیا تو آپس میں ان کا ایک ایک اکسٹرابون بن جائے گا ایک ایج ٹو مولیکیول علگ ہو گیا اسی طرح اور اس سے آپ نے ایج علگ کیا ایک ایک وہاں پہ ایک 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 ایج پیچھے بچ گیا اور ان دونوں کا آپس میں یوں اور دو ایچ ٹو مولیکیولز اوورال ٹوٹ چکے ہیں اور اسی طرح یہاں سے اور یہاں سے دو ایچ ہٹیں گے اور یہ دونوں آپس میں ڈبل بانڈ بنا لیں گے سو اوورال آپ دیکھو کہ ایک بنزین رنگ بن گیا ہے اور ساتھ تین دفعہ ہائیڈروجن جو ہے وہ ریلیز ہوگا تین مولیکیولز الگ ہو جائیں گے سو سائیکلوہیکزین کنورٹ ہو جائے گا بنزین کے اندر اور ساتھ میں تین دفعہ ایچ ٹو مولیکیول کریئٹ ہو جائے گا ٹھیک ہے بنزین اس یہ جو آپ کے پاس یہ ابھی سٹرکچر بن ہے this is بنزین اور بنزین ہی کے اوپر سی ایچ ٹی لگا دے تو وہ ٹالرین کہلاتا ہے سو دی فرس ٹائپ آف ری فارمنگ پروسس اس کالڈ ڈی ہائیڈروجنیشن آف نیفتینز یہ جو بھی آپ کو میں نے پروسس بتایا ہے کہ آپ نیفتینز کو ڈی ہائیڈروجنیٹ کرتے ہو یا ان کے اندر سے ہائیڈروجن ریموف کرتے ہو اس پروسس سے ہمیشہ ایرومیٹک کمپاؤنڈز ہی بنتے ہیں ایرومیٹک کمپاؤنڈز کن کو بولتے ہیں جن کے اندر بنزین ہوتا ہے this is basically an ایرومیٹک کمپاؤنڈ ایرومیٹک کمپاؤنڈز آپ کا basically next chapter ہے اس کے اندر آپ کو ڈیٹیل میں بیسے سمجھاؤں گا کہ ایرومیٹک کمپاؤنڈز کن کو کہتے ہیں but فیلحال آپ یہ سمجھ لو کہ کہ ڈی ایرومیٹک کمپاؤنڈز کی جب بھی کرتے ہو تو ہمیشہ ایرومیٹک کمپاؤنڈز ہی پروڈیوز ہوتے ہیں اسی وجہ سے اس پروسس کو ایرومیٹک کمپاؤنڈزیشن بھی بولتے ہیں یعنی ایرومیٹک کمپاؤنڈز ہوتے ہیں اور ایک اور انٹرسٹنگ چیز آپ کو بتاؤں کہ یہ جو بینزین بنایا ہے بینزین کا جو اوکٹین نمبر ہے that is 130 can you even imagine 130 اس کا اوکٹین نمبر ہے اور ابھی ہم بات یہ کر رہے تھے کہ آپ نے کسی طریقے سے جو 50s کو 90s کے اندر لے کے جانا ہے تو یہ تو بڑے ارام سے آپ جتنا بینزین زیادہ create کروگے اتنا اچھا ہے کیونکہ اوکٹین نمبر overall بہت زیادہ ہو جائے گا لیکن مسئلہ یہ ہے کہ سارا بینزین تو آپ نہیں بنا سکتے کیونکہ سارے نیفتینز تو نہیں ہیں اور بھی چیزیں ہیں مثلا دوسرا ریاکشن جو ہے اس میں نیفتینز کا کوئی کام نہیں ہوتا دوسرا جو ریاکشن ہے that is آئی سومرائزیشن آف پیرافینز جیسے آپ نے بھی اوپر بات کی تھی ہم نے بات کی تھی کہ جو نیفتاز ہیں ان کے اندر بہت سارے کانسیچوینٹز تھے کچھ ہمارے پاس پیرافینز تھے یعنی straight chain کمپاؤنٹز تھے n پیرافینز if you remember so ہم نے اوپر کہا تھا نا کہ n پیرافینز ہوتے ہیں straight chain ہائیڈرو کاربنز ہوتے ہیں یہ جو first پوری لائن ہے یہ تو یہ جو سارے ہیں یہ کیا ہوتے ہیں یہ آئی سومرائز ہو جاتے ہیں by آئی سومرائز ہونا we mean کہ یہ actually convert ہو جاتے ہیں branched chains کے اندر یعنی straight chains convert to branched chains یا اس کو آپ کہہ سکتے ہو n to i conversion n to i conversion یعنی n straight chain اور i isomerز کی فارم میں for example آپ کے پاس ایک کمپاؤنٹ ہے butane اب butane جب isomerائز ہوتا ہے تو وہ کس چیز میں convert ہو جاتا ہے وہ c c c اور ایک ادھر اوپر کر کے c آکے لگ جاتا ہے ٹھیک ہے باقی سارے ہیڈروڈنز آپ لگا دو number of hydrogen ایٹمز پہ کوئی فرق نہیں پڑتا اس پورے کے اندر آپ نے ایک چیز یہ بھی یاد رکھنی ہے یہ جو ساری کہانی میں ابھی آپ کو سمجھا رہا ہوں reforming میں میں نے بولا نا کہ چار قسم کے reactions ہیں اس پہ جو پہلا reaction ہے اس میں hydrogen gas release ہوتی ہے ٹھیک ہے جو دوسرا reaction ہے اس میں hydrogen gas کا کوئی بھی کام نہیں ہے ٹھیک ہے جو تیسرا reaction ہے let's come to that یہ جو reaction ہے اس کو ہم بولتے ہیں dehydro cyclization dehydro cyclization یہ ایک طرح سے پچھلے دو کا combination کہہ لو اس کے اندر پہلا کام تو یہ ہوتا ہے کہ hydrogen remove ہوتا ہے dehydrogenation ہوتی ہے اور پھر cyclization بھی ہوتی ہے مثلا آپ کے پاس ایک compound ہے hexane 1,2,3,4,5,6 simple hexane یا n hexane ہے یہ آپ کے پاس straight chain hexane ہے باقی سارے hydrogens لگے ہوئے ہیں اب یہ n hexane جو ہے یہ convert ہو جائے گا کس چیز کے اندر سب سے پہلے تو اس کے اندر یہ اس چیز میں convert ہو جائے گا cyclohexane میں convert ہوگا اب آپ کو پتا ہے cyclohexane اور n hexane سے جب cyclohexane بنتا ہے n hexane کا formula کیا ہے c6h 6 to 12 plus 2 14 اور جب cyclohexane آپ بناتے ہو تو ہر کاربن کے اوپر چونکہ ان کے آپس میں بھی bonds بنے ہوئے ہیں ساروں کا ایک ایک bond تو بنا ہوئے ہیں دو دو bonds بلکہ بنے ہوئے ہیں تو سب کے اوپر دو دو hydrogenز آئیں گے تو overall 12 hydrogenز ہو جائیں گے تو اس کا مطلب ہے دو hydrogenز غائب ہیں دو hydrogenز نکل گئے ہیں پہلا کام تو یہ ہوا کہ cyclization ہوئی cyclization ہونے کے بعد پھر دوبارہ یہ جو پہلا والا process تھا نا یہ جو یہ first one تھا dehydrogen dehydrogenation of naphthines کیونکہ اب یہ دیکھو ایک naphthines میں چینج ہو گیا تو یہ basically دو processes کا combination ہے ایک process ہے cyclization اور دوسرا process ہے dehydrogenation جسے cyclization میں آپ نے dehydrogenation میں دیکھا تھا کہ تین molecules hydrogen کے ریلیز ہوئے تھے اور ایک اس میں ویسے ریلیز ہوا تھا جب یہ cyclization ہوئی اور تین مزید ریلیز ہو جائیں گے dehydrogenation کی وجہ سے تو overall اس process میں چار molecules جو ہیں سوری یہاں پہ میں 3 لکھ رہا ہوں چار molecules H2 کے ریلیز ہو جاتے ٹھیک ہے ہے ہمارے پاس process اس کو ہم بولتے ہیں hydro cracking of paraffins یہ اگر آپ کو نام سے بڑا obvious ہوگا کیونکہ آپ یہ پہلے پڑھ چکے ہوں last lectures کے اندر کریکنگ کس چیز کو کہتے ہیں paraffins straight chain alcanes مثلا آپ کے پاس یہ paraffins sorry alcanes straight branch chain دونوں ہو سکتے ہیں یہ آپ کے پاس 1 alcanes 5 carbons والا اب اگر آپ اس کو توڑتے ہو تو آپ کے پاس 1 alcanes بنے گا آپ یہ چیز پڑھ چکے ہو نا پہلے لیکن hydro cracking کا مطلب ہے کہ hydrogen gas add کرو گے تو اس کی وجہ سے یہ ہوگا کہ جو alcanes بن جائے گا آپ کے 1 2 3 carbons کے اوپر اب یہ آپ پتے ہے کہ اس کا فرمولا ہے c 5 h کیونکہ alcan ہے تو اس کا فرمولا ہوگا c 5 h 12 اب 3 carbons والے کا کیا فرمولا ہوتا c 3 h 8 3 2 6 plus 2 8 and 2 carbons والے c 2 h 6 اب دیکھو number of hydrogens نہیں ہے so overall یہ ہوگا کہ اس process میں آپ کو hydrogens add کر نا پڑے گا so if I tell you overall ان چاروں میں یہ والا جو ہے پہلا والا اس میں hydrogen release ہوگی ٹھیک ہے یہ جو دوسرا والا ہے اس پہ کچھ بھی نہیں ہوگا hydrogen کے ساتھ یہ جو تیسرا والا ہے اس کے اندر again release ہوگی کافی زیادہ release ہوگی کیونکہ اس میں دیکھا آپ نے چار molecules released ہوئے تھے اور یہ چوتھا والا ہے اس میں hydrogen gas absorb ہوگی ٹھیک ہے so this is a brief introduction of what reforming is reforming کے جو chemical processes ہیں ان چاروں کو ہم نے بھی discuss کیا ہے میں ایک دیکھا ہوتی ہے یہ پہلا والا process ہوتا ہے اور اس کے بعد اگین وہ ایک aromatic compound دھیر ساری hydrogen release ہوتی ہے چوتھا ہے simple cracking with the addition of hydrogen جس سے یہ ہوتا ہے کہ دو different distinct alkanes بن جاتے ہیں جو کے سائز میں کافی چھوٹے ہوتے ہیں اس لیکچر کا ریمیننگ پارٹ جو ہے ہم اس کے next لیکچر کے اندر ڈسکس کریں گے